بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ انصاف کا جھنڈا اب بھی ان کے ہاتھ میں ہے یعنی کہ وہ پارٹی سے علیہ دا نہیں ہو رہے ہیں اور کل جو ہے وہ چیمن تحریک انصاف سے وہ ملاقات کریں گے اور پھر اس ملاقات کے بعد جو ہے وہ اپنا لائے عمل بتائیں گے تو ایک تو وہ انہوں نے کیا کہا ہے پہلے وہ سنیے گا پھر اس کے اوپر اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کا مستقبل کیا ان کے ہاتھ میں ہے یا نہیں ذرا سنیے گا شام عمود قریشی صاحب نے کیا کہا تحریک انصاف کے کارکنان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی انصاف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے اس تحریک کا حصہ ہوں جو ایک خوددار خودمختار اور حقیقی طور پر آزاد پاکستان دیکھنا چاہتی ہے میں کل خان صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں گا میرا جو تجزیہ ہے سیاسی صورتحال پر چیئرمن کی خدمت میں پیش کروں گا سیرہنمائی بھی حاصل کروں گا سو ایک طرح سے تو انہوں نے ایک بات بہت واضح لفظوں میں کہہ دی کہ وہ ابھی تک اسی تحریک انصاف کا حصہ ہے جس کے چیئرمن اب تک عمران خان صاحب ہیں اور وہ ان کے ساتھ رہیں گے اب یہ ان کی رہائی عمل میں آئی ہے اس کے بعد فوری طور پر گرفتاری بھی نہیں ہوئی کوئی اس طرح کی پریس کانفرنس یا مافی نامہ بھی سامنے نہیں آیا تو کیا کہا جائے کیا یہ غیر مشروط رہائی ہے یا یہ مشروط ہوگی کیا یہ کسی نئی ارینجمنٹ کا حصہ ہوں گے شام امود قریشی صاحب کیا تحریک انصاف کا جو اصل ووٹر ہے جو کہ عمران خان صاحب کا ووٹر ہے وہ اب ان کے پاس چاہے گا تو ان کا کیا رول ہوگا تحریک انصاف کے اندر تحریک انصاف کے اندر جو ٹوٹ ٹوٹ ہے وہ کہاں پر جائے گی مثلا ہاشم ڈوگر صاحب کا گروپ مراد راز صاحب کے ساتھ اور پھر اس کے ساتھ جہانگیر ترین صاحب کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کی جو سرگرمیاں ہیں کتنے اور گروپ بن سکتے ہیں ان کا ایک ظاہر ہے ایک سیاسی حقیقت بھی ہے تحریک انصاف اس کے ووٹر کا کیا ہوگا اس کے سپورٹر کا کیا ہوگا وہ کہاں جائے گا یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس پورے موضوع کا حصہ ہوں گی اور اس کا ہم احاطہ بھی کریں گے اسی دوران جو ہے وہ آج رانہ سناولہ صاحب نے بھی ایک طویل خطاب کیا جو ٹی وی چینلز پہ ہم نے دیکھا بھی جس میں کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ جو تمام معاملات ہو رہے ہیں جو نو مئی کو ہوئے تھے یہ بغاوت اور سرکشی کا نتیجہ تھے اور بہت اہم باتیں انہوں نے بھی کہیں اس کا مطلب یہ نکلتا ہے حاصل وصول کے چونکہ بغاوت کا معاملہ ہے لہٰذا اس کے اوپر بھرپور کاروائی بھی کی جائے گی رانہ سناولہ صاحب نے کیا کہا آپ کی یاد دیانی کے لیے ذرا سنیے گا فوج کے اوپر حملہ کیا گیا اور اب کہا جا رہا ہے کہ یہ تو ہمارا سیاسی افجاج تھا یہ شرکشی تھی بغاوت تھی قیدہ منصوبہ بندی سے کی گئی آرمی ہاؤس اس کا گیٹ توڑ کے اندر داخل ہوئے لوٹ مار کی ساس انفرمیشن تھی ان کو یا تو جلا دیا گیا یا وہاں سے کمپیوٹر اور لیپٹ آف جو ہے وہ اٹھا لیے گئے اگر فوج آرمی ایکٹ کو بروے کار نہیں لائے گی کل کو معلوم ہو کہ جی وہی تقصیبات اور وہی چیزیں جو وہاں سے چرائی گئی ہیں وہ کسی ہمسایہ ملک میں جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے ان کو اس کا جو ہے وہ حساب دینا ہوگا کتنا اہم ہے یہ معاملہ اور کیا آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ واقعی معاملات آگے بڑھیں گے کیا عمران خان صاحب کا جو مستقبل ہے وہ بھی اسی چیز سے ہے یعنی ان کے خلافی کیسز کا اندراج اسی ایکٹ کے اندر ہوگا کیا عمران خان صاحب نائل ہو سکتے یہ بہت سارے سوالات ہیں جس کے اوپر آج کے اس پروگرام میں ہم نے بات کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جو آج کیس ہوا ہے آڈیو لیکس سے متعلق اس کے اوپر جو ہے وہ حکم امتنا بھی جاری کر دیا گیا ہے مزید یعنی بڑھا دیا گیا ہے اس کے علاوہ جو آج بات چیت ہوئی اس میں اٹرنی جنرل نے یہ کہا سے بات کی جس پہ کہ جسس منی بختر جو ہیں انہوں نے کافی اس کے اوپر اٹرنی جنرل کو سخت لہجے میں یہ کہا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام جو تحقیقات کے بغیر یہ آڈیو لیکس آئی ہیں اور آپ اس کے اندر جو ہے وہ ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں بغیر کسی تحقیق کے یہ بھی انہوں نے سوال کیا بہرحال اب کل ایک اور اہم سبات ہے جس میں جو نیا بل آیا تھا قانون کا بل جس میں کہ سپریم کورٹ کے اختیارات یا چیف جسس کے جو اختیارات تھے ان کو محدود کیا گیا تھا وہ اور اپیل کا حق جس کے حوالے سے اس کے اوپر بھی کل سمات ہوگی تو کس طرف یہ ساری چیزیں جاری ہیں یہ بہت اہم ہوگا دیکھنا اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا انتخابات ہوں گے انتخابات وقت پر ہوں گے نگران سیٹ اپ کیسے بنے گا جو پاکستان کے معروضی سیاسی حالات اور معاشی مشکلات ہیں اس کے تناظر میں پیش منظر کیا ہو سکتا اس پہ آج ہم نے بہت ہی موقع موتبر صحافیوں کو دعوت دی اپنے پروگرام میں محترمہ نسیم زہرہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب زاہد حسین صاحب اور جناب مظہر عباس صاحب تینوں ہی کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں تو سب سے پہلے میں زائد صاحب آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں کہ یہ جو اس وقت صورتحال ہے خاص کر کے پہلے تو شاہ محمود قریشی صاحب کی رہائی کیا آپ کو لگتا ہے یہ کسی ڈیل بھی کہا جا سکتا ہے یا کسی ارینجمنٹ کا سلسلہ ہے کیونکہ بہرحال تحریک انصاف ایک سیاسی حقیقت ہے اس کا ووٹر بھی ہے سپورٹر بھی ہے اور جہانگیر ترین صاحب شاید اس ووٹر سپورٹر کو اون نہیں کر سکتے تو آپ کو لگتا ہے یہ کسی ارینجمنٹ کا حصہ ہے لیکن میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کسی ارینجمنٹ کا حصہ ہے ان کی رائی چونکہ ان کو کوٹ کے آرڈر پہ ریلیس کیا گیا ہے لیکن یہ ایک بات بھی اور حقیقت ہے کہ دوسرے اور لوگ بھی جو رہا ہوتے رہے ہیں ان کو دوبارہ بھی گرفتان کسی اور چیزوں بکیا جاتا رہے ہیں تو اس میں ایک دو چیزیں کافی اہم ہیں ایک تو یہ تھا کہ چند دنوں پہلے جو ان کی ملاقات ہوئی تھی آہ خواج چودری سے اور دوہر لوگوں سے تو وہ بھی ایک بہت ایک لحاظ سے انٹریگنگ اس لحاظ سے تھی کہ ان حالات میں ان کے ساتھ ملاقات کروانا بزادہ خود کوئی بہت سے سوال کھڑے کرتے ہیں اس وقت جو دو تین چیزیں مجھے جو ان کے پریس کانفرنس میں نظر آئی ہے یا جو پریس ٹاک سے نظر آئی ہے ایک تو یہ تھا کہ انہوں نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ انہوں نے ان وہ جو ہے تحریک انصاف تعلیدہ نہیں ہو رہے ہیں لیکن دو تین چیزیں بہت اہم ہیں ایک انہوں نے کوئی اس تنقید نہیں کی یا ان لوگوں کے ساتھ کے بابلے بات نہیں کی جو کہ سیکروں کی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں جو تحریک انصاف کے لوگ قید میں ان کی انتعلق کسی طور پر انہوں نے بات نہیں کی تو یہ ایک کافی ایک چیز ہے پھر اس وقت ایک اور جو چیز انہوں نے کی کہ ان کو سوچنے کا بہت موقع ملا وہاں پہ اور بہت ساری چیزوں کو انہوں نے جائزہ بھی لیا اور اس کے مطالق انہوں نے کہا کہ وہ اپنے چیئرمن سے بات کریں گے اس مسئلے پہ تو یہ دیکھنا یہی ہے کہ ان کی ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو پہلے بھی ان کی رائے امران خان سے بہت ساری چیزوں سے ہٹ کے ہوا کرتی تھی ان کا اگریسیو انداز کبھی بھی نہیں رہا ہے خاص طور پہ جہاں پہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات آتی ہے انہوں نے کبھی وہ اس طرح کے سخت الفاظ نہیں استعمال کیے جیسے کہ امران خان صاحب کرتے رہے ہیں تو یہ بہت ماری چیزیں ہیں جو کہ پھر دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ چل کے کیا لائے ملنکہ بن کے آتا ہے لیکن وہ پارٹی سے علیہ دا نہیں ہوں گے نسیم آپ کیا کہتی ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کے اپنا کردار بھی ہے وائس چیرمن بھی ہیں امران خان صاحب نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ شاید پارٹی بھی وہی دیکھیں گے تو کیا واقعی وہ پارٹی سنبھال سکتے ہیں کیا مستقبل ان کا کیا آپ کو نظر آ رہا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ آسمہ کے جو آج انہوں نے بات کی اور دیکھیں اس سے پہلے کون دو لوگ نکلے تھے باہر پرویز خٹک صاحب اور اسد کیسر صاحب اور اس وقت یہ لگا کہ وہ دونوں پارٹی میں رہیں گے یہی کچھ ایک امپریشن مل رہا تھا لیکن وہ ان دونوں کو آپ نے دیکھا کہ پرویز خٹک صاحب نے پریس کانفرنس کی ان کے ساتھ اسد کیسر صاحب بیٹھے تھے وہ نہیں کچھ بولنے کا ابھی میں ادھر ہی رہوں گا پارٹی میں تو اس وقت یہ بڑا سوال اٹھا کہ کیا اسٹیبلشمنٹ حکومت تو بہرحال چاہے گی کہ ختم ہو جائے پی ٹی آئی پی ٹی آئی کا بھی جو رویہ رہا ہے اور جو اس وقت سیاست کے صورتحال لیکن کیا اسٹیبلشمنٹ چاہے گی کہ پی ٹی آئی رہے نہ رہے یہی ایک بڑا سوال ہے اور یہی سوال ہے کہ جی کیا یہ پارٹی بین ہو گئی کیا یہ پارٹی ختم ہوگی اس کے ساتھ کیا ہوگا یہ بہت بڑا سوال ہے آج جو شاہ محمود قریشی صاحب نے بات کی اور ان کو پھر سے نہیں پکڑ لیا گیا ان کو پھر سے نہیں جا کے کسی جیل میں ڈال دیا گیا مجھے جو اس سے ایک امپریشن ملا وہ یہ کہ پی ٹی آئی بہت حیثیت ایک پارٹی شاید برقرار رہے گی دوسری بات یہ کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی جو اپنی سیاست ہے چار دہائی سے زیادہ پر محیط ہے اور اس سیاست میں انہوں نے کبھی ایک ریڈیکل پوزیشن نہیں لی ایک کبھی اتنی سخت انٹی اسٹیبلشمنٹ پوزیشن نہیں لی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور کہا کھڑے رہیں گے مجھے اس میں یہ دکھائی دیتا ہے کہ یہ پارٹی آگے بڑھے گی اور شاہ محمود اگر دیکھیں عمران خان صاحب کے بعد اگر کوئی شخص ہے جو کہ سیاست سمجھتا ہے جس کی ایک باقاعدہ ایک اپنی ہسٹری ہے چاہیے جیسی بھی ہسٹری ہو جو نے اپنی ایک ریڈی بلیٹی بنائی ہے ووٹرز میں اور جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے ووٹ بینک تو ہے تو یہ اب سوال یہ کہ آپ سٹیپ آسائیڈ فور در ٹائم بینگ میرے سر پر ہاتھ رکھیں گیو می یور بلیسنگ یہ بہت بڑے سوال آتے میں اس کو رول آؤٹ نہیں کرتی کہ شاہ محمود قریشی صاحب پی ٹی آئی کو لے گے آگے چلیں گے اور اس کی ایک پوزشننگ مختلف رکھیں گے لیکن بیسکلی وہی باتیں ہوں گی جو انہوں نے آج کہا کہ خوددار قوم اور ازاد قوم تو میں دیکھتی ہوں کہ ان کا ایک فیوچر ہے اور ان کے ساتھ یہ بھی لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا بھی فیوچر بلکل اچھا یہ مزہ سب آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ دیکھیں ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کنگز پارٹیز بنتی تھی وہ بکھر جاتی تھی بلکل ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ کوئی کنگز پارٹی کی طرح بکھر رہی ہے لیکن تحریک انصاف بکھر رہی ہے اور اس کے مختلف دھڑے ہیں شاید پچھلے چند دنوں کی جو پولٹکس ہے اس میں کہیں نہ کہیں یہ ریالائزیشن بھی موجود ہے کہ تحریک انصاف کا ایک ووٹر بھی ہے سپورٹر بھی ہے تو اس کو جو ہے وہ ملبے کے طور پر استعمال نہ کیا جائے سوال صرف یہ قیادت بہت سارے سوالات اٹھ گئے ہیں اور نو مئی کے بعد تو اب شاید بہت ساری اور چیزیں بھی پروسس میں ہو سکتی ہیں آگے ٹرائل بھی ہو سکتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کو واقعی شاہ محمود قریشی صاحب سنبھال پائیں گے دیکھئے آسمان جو اس پوری ان کی گفتگو ہے اس میں سب سے مجھے جملہ جو لگا وہ یہ کہ میرے ہاتھ میں تحریک انصاف کا جھنڈا کسی ڈیل کے نتیجے میں بہار نہیں آیا ہوں میں ابھی بھی تحریک انصاف کا جنہ ابھی بھی میرے ہاتھ میں ہے اور وہ کل غالباً اب دیکھیں مختلف آپشنز پہ کام ہو رہا ہے مختلف آپشنز ہیں تو وہ لوگ ہیں جن جو نکل کے جہاہی ترین کے ساتھ چلے گئے صدمر لے لیں اور وہ بھی اس وقت ایک طریقے سے آزاد ہیں لیکن ان کا بالکل مختلف دعویوں سے وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں پھر فواد چودری کا ایک ایک پی ٹی آئی میں خوکش ہے ایک وہ جو خوکش ہے وہ کسی بھی طریقے سے نہیں قبول کرے گا اور وہ لوگ ہیں جو پیپل لائک مراد سعید یہ وہ element ہے جس کو صرف عمران خان کی بات وہ مان سکتے ہیں اب کیا شاہ محمود خورش ہے اس لیے کہ ہمیں بہرحال یہ سینیریو تو نہیں نظر آرہا کہ عمران خان ہر چیز نومل ہو جائے گی تحریک انصاف واپس مین سٹریم پولٹکس میں آج امران خان اسی طرح کی تقریر کرے ہوں گے ایسا تو نہیں ہوتا نظر آرہا جو صورتحال اس وقت ہے کل انہوں نے شاہ محمود نے کہا میری ایک طویل گفتگو ہوگی چیرمن سے اور اس کے بعد میں ان سے گفتگو کے بعد میڈیا سے بات کروں گا تو میرا چیلے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اب امران کوئی آسان فیصلہ نہیں ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو پیچھے کر رہے ہیں اور نہ ان کے سپورٹر کے لیے لہذا کوئی ایسا فارمولا دیکھا جا رہا ہے کیونکہ میں نے کہا نا کہ مختلف آپشن ہیں تحریک انصاف جس طرح آپ نے کہا کہ بکر گئی ہے کچھ لوگ جہاں کے ساتھ ہیں کچھ لوگ اپنا کوئی بدانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک ایلیمنٹ وہ ہے جو لڑنے کے موڈ میں ابھی بھی لڑنے کے موڈ میں نظر آتا ہے جو انڈر گراؤنڈ ہے جو ابھی پکڑا نہیں گیا ہے تو یہ مختلف شیڈ تحریک انصاف ہمیں نظر آرہے ہیں یہ جو جا محمود قریش نکلے ہیں انہوں نے مختصر گفتگو کی ہے اور کل وہ کالبن وہ کریں گے یہ وہ یہ تحریک انصاف مین سٹریم پارٹی رہے بھی مین سٹریم پولٹکس میں رہے بھی ٹھیک بات لیکن ایک تحریک انصاف نظر آئے اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں اچھا یہ اب اس میں ایک بڑا اچھا آپ نے یہ بات کی ایک بڑا اہم نکتہ ہے زہد صاحب کے اگر اسی فارم میں رہے گی تو پھر تو آپ دیکھیں نا جو سٹرنگ ہے پارٹی وہ مائنس ہوتی ہے اگر وہ مائنس ہوتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ شاہ محمود قریش صاحب میں اور دیگر جہانگیر ترین صاحب میں اور ہاشم ڈوگر صاحب میں یا ست کیسر صاحب پرویز خٹک صاحب میں کوئی فرق نہیں رہے گا یا پھر میری جگہ پہ یہ پارٹی چیمن ہے یا یہی رن کریں گے تو پھر ان کا ووٹر سپورٹر شاہ محمود قریش صاحب کو سپورٹ کر سکتا ہے دیکھیں دو چیز ہے آسمہ ایک تو بات یہ صحیح نہیں ہے کہ یہ کنگز پارٹی ہے اس لئے کنگز پارٹی نہیں ہے کیونکہ پیٹرنیز ضرور رہی تھی لیکن وہ ایک پارٹی جو ہے اپنے ایک تاریخ رہی ہے دوسری بات یہ دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں ہمیں صاحب نظر آتا ہے کہ ہر سیاستدان بڑا جو لیڈر تھا اس کو کوشش یہی کی گئی کہ مائنس ون کا جو فارمولا اس پہ اپلائے کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ایک بات بہت واضح ہے کہ وقتی طور پہ آپ کسی کو الیکٹرن پولیٹکس سو علیدہ کر سکتے ہیں لیکن اس کو پولٹیکل سین سے نہیں ہٹا سکتے اور خاص طور پہ جیسے ایک مثال نواز شریف صاحب کی سامنے ہمارے آتی اس سے پہلے بنظیر صاحب کے اوپر بھی کوشش کی گئی تھی نواز شریف صاحب کو دو دفعہ تو ہٹایا گیا لیکن ان کی جو ہے جو ایک سیاسی طور پہ ان کا جو عمل دخل تھا یا ایک ان کی چھاپ تھی وہ تو خطب کبھی بھی نہیں ہو پائی ہے بوجود ان تمام چیزوں کے جو الیکٹرل پارلٹیس میں نہیں رہے لیکن آج تو وہ اس حکومت کو رنگ کر رہے یہ دیکھیں عمران خان یہ دیکھیں یہ پوری تحریک انصاف جو شیڈو ہے وہ کبھی بھی ختم کیا ہی نہیں جا سکتا ہے اور نہ تحریک انصاف کو ختم کیا جا سکتا ہے اس کی structure میں تبدیل ہوئی لیکن یہ ختم کرنا کبھی بھی نہیں لیکن نسیم بکر اگر آپ نے مکمل کر لی ازائی سا بات تو یہ جو بات کریں لیکن نو مہی جو ہے اگر آپ اس کو دیکھے تو وہ بڑی سگنفیکنٹ ہے اس طرح کی چیز پاکستان میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی اور جو الزامات اس وقت ان کی شخصیت کے اوپر ہیں وہ بھی بالکل مختلف ہیں مکمل کے اوپر رہے ہیں مگر اس طرح کے الزامات ان کے اوپر اور خاص کر پنجاب کی پارٹی سینٹرل پنجاب کی پارٹی کہا جا رہا ہے تو کتنا آسان ہوگا اور پھر ان الزامات سے نکل کے ناہلیت سے بچ پائیں یہ تو مستقبل پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ تو ہو جائے گا اگر ہوتا ہے تو پھر پارٹی بھی بچ جائے گی جس کے نتیجے میں یہ ہوا مائی نو کو لیکن یہ چیزیں کہیں جانی ہوں گی نا کسی کوٹ آف لو میں جانی ہوں گے جو ہوا نو مائی کو ہر ایک مضمت اس کی کرے گا کرنا چاہیے کیونکہ جو سیمبل سٹیٹ ہیں آپ اس پر ایسے اٹیک کریں تو یہ تو ایکسیپٹی آسما ہے آپ بھی جانتی میں بھی جانتی ہوں کہ کہا گیا کہ ان کا نام نہ لیا جائے کہ حوالے سے بہت کہ دیا ایک پورا جو ہم نے دیکھا کہ یعنی دس سال پندرہ سال جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے خلاف پوری سخت باتیں ہوتی رہی تو اب لیکن پھر یہ آپ نے کوئی قانون کے تحت چلنا ہے نا آگے یہ تو نہیں آپ مجھے نہیں معلوم آپ کی کیا اس میں لیکن آسمہ میں ہم تو بڑی چیز کو دیکھتے ہیں اور ہم لوگوں سے کہتے ہیں ان کے جو سپورٹرز بھی ہیں وہ سپورٹرز کی ایک بلائنڈ ابھی پوزشن اور دیکھیں نا وہ ایک چیلنج ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے حکومت کے لیے یعنی کہ ہر یعنی کہ جو پارلیمنٹ سب کے لیے پاکستان کے لیے بڑا چیلنج ہے تو اس لیے اس فالونگ کو ظاہر ہے کہ نہر میں یہ دریابور تو نہیں کیا جا سکتا اس لیے مجھے لگتا کہ جو بار بار میں کہوں گے جتنی جلدی آپ پروسیکیوٹ کریں جو دیو پروسیس میں اتنا اہم ہے اتنا ضروری ہے لیکن ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ شاہ محمود قریش صاحب پا باہر نکل 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 جنہوں نے سیاسی موومنٹ بڑی فالو کی ہیں اور ایکسٹریم جو ایکشن پولٹیکل موومنٹ سے ان کو بھی فالو کی ہے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ شاہ محمود قریش صاحب باہر نکلے ہیں بڑی کلیر کٹ ان کی ایک فالو ہے اور اس کو میں آگے لے چل لے مزہ صاحب آپ سے بھی پوچھوں گی بریک لے لوں جو بات بھی بریک جو ہے اس کے الزمات اور پھر نوم مئی کا جو واقعہ ہے وہ بلکل ہم سب مضمت کرتے ہیں لیکن یہ معمولی واقعہ نہیں ہے اس کو کس طرح سے ڈیل کیا جا سکتا ہے پروسیکیوشن اور پرسیکیوشن کا جو فرق ہے وہ بلکل اس میں رکھنا چاہیے اور اس کی دیانہ داری کے ساتھ اس کی انویسٹیگیشن بھی ہونی چاہیے لیکن یہ اس کو کس طرح سے ڈیل کیا جائے گا اور پوسٹ نائن اف میں جو پولٹکس ہے اس نے کیا روخ اختیار کرنے آگے جا کے یہ بھی بات کریں گے بریک کے بعد ناظرین ایک دوار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مزہ صاحب اب ظاہر ہے کہ یہ ایک نئی بات ہے کہ چیزیں ہیں بغاوت سرکشی اور سیاسی جماعتوں کے لیے قاسم کے خلاف بھی بغاوت یعنی جو پی ٹی آئی کے چیئرمن ہے ان کے خلاف بھی نام تو اب آپ کو پتہ نہیں لیا جا سکتا تو ان کے خلاف بھی بغاوت اور سرکشی کا مقدمہ کوئی واقعی چل سکتا بغاوت کا مقدمہ اچھا فرض کریں اگر بغاوت کا مقدمہ چلے گا تو آپ اس مقدمے میں کیا کہیں گی اس مقدمے کو جب آپ ڈسکس کریں گی قاسم کی اببہ ہی کہیں گے اتنی امکانہ اپروچ ہے اتنی مطلب کسی پر اگر مقدمہ چل بھی رہا ہے مطلب آپ ایک ملک میں کیسے election کرانے جا رہے ہیں کہ پاکستان کی مین سٹریم پولٹیکل پارٹی کے لیڈر کا نام نہیں لے سکتے کون پیمرہ پیمرہ ہے کیا پیمرہ کس قانون کے تہت یہ چیز کر رہی ہے مگر بیکن یہ پہلے بھی ہوا آپ نے دیکھا نواز شریف صاحب کے زمانے میں اس زمانے میں بھی نام نہیں لے سکتے تھے آپ کو یاد ہوگا الطاف حسین صاحب کا نہیں نام لے سکتے تھے یہ بتائیں لاہور ہائی کورٹ میں جن کا کوئی تعلق نہیں تھا لاہور ہائی کورٹ میں کوئی شہری جا کے درخواست دے زمان پاک پسات تو پھر تو یہ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ اجازت دے دی جائے کہ جائے آپ جلا دیں گھر اسمہ اسمہ بنو مائی جو ہے نو مائی میں جو جو ملوث ہیں ان سب پہ مقدمہ چلائیں ان کو سزائیں دیں لیکن اس کے بحاف پہ آپ پوری پوری اب تک کیا ہے کیا اس مقدمے میں کیوں نہیں گرفتار کی اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں لیکن اس کی بنیاد پہ اب پھر یہ کہتا ہوں کہ اس میں دیکھنا چاہیے سرکاری طور پر پابندی نہیں ہے عنونی طور پر پابندی نہیں ہے لیکن آپ نائن زیرو کے گھوم بھی نہیں سکتے اچھا بغاوت ہے سرکشی ہے منصوبہ بندی ہے اور وہ ثابت بھی ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو غیر معمولی چیز ہے یہ معمولی واقعہ تو نہیں کیا کس طرح سے ڈیل کیا جائے گا اس کے ساتھ پھر میں اس بات پر متفق ہوں کہ جو واقعات ہوئے ہیں نو نو مئی کے گنڈمن بل ہے اس پہ جو لوگوں کو ملوث ہیں ان کو ضرور سزائے ملیں لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ہر شخص کے خلاف بغاوت کا مقدمہ چلائیں اور یہ پہلے بھی ماضی میں آپ نے دیکھا ہے کہ اس قسم کے بغاوت کے مطالب آپ کو یاد ہو یہ بات سازش کیس بھی بنا تھا جس میں سٹیٹ کے خلاف بغاوت کے جرم میں بہت سارے لوگ تھے لیکن اس طرح سے کسی سیاست دان کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو آپ یقینا طور پر مقدمہ چلا ہے اور وہی بات پہلے جو سے آ دوسری تھی فرق پاکستان میں نہیں تھے بہت عرصے سے چلے گئے تھے اور ان کی جو ہے ٹھیک ہے ان کو آسانی کے ساتھ پابندی لگ سکتی تھی اور ایک لحاظ سے کہتے ہیں کہ ریجنل پارٹی تھی حالانکہ اس کا بہت بڑا سپورٹ بیس موجود تھا لیکن وہ اتنا مشکل کام نہیں تھا لیکن یہاں پہ جو صورتحال ہے بہت مشکل ہے مطلب عمران خان صاحب کی جو اقلاف ضرور کر سکتے ان کی سیاست پہ ان کی جو جس طرقے سے انہوں سب صحیح ہے لیکن بات یہ ہے کہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ وہ ایک ان کی مقبولیت پروپیگنڈا کرائیں یہ تو نہیں ہو سکتا یہ بلکل صحیح بات ہے کسی شخص کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دیا سکتی ہے میں بات کر رہا ہوں کہ کوئی قانونی راستہ اختیار کرنا چاہئے توڑی ہیں اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے جس طرح سے انہوں نے ملک یہ ساری شعصت بھی رہے بلکل یہی بات نسیم دیکھئے جب چھ جنوری ہوا امریکہ میں تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ٹرمپ کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو سسپینڈ کر دیا گیا باقی سب چیزیں اتنی ہوئیں کیسز بھی چلے سب کچھ ہوا برطانیہ کے اندر آپ نے حالیہ دیکھا کہ وہاں پہ کیا کیا کس کس طرح سے سزائے دی گئی اگر یہ سزائے ملتی ہے تو ہم کہیں گے کہ ٹی وی پہ دکھانا تک جائز تو بڑی مشکل نہیں ہے یہ سیچویشن اس وقت ریاست کے لیے حکومت کے لیے جمہوریت کے لیے جی میرا خیل مشکل تو بلکل ہے لیکن وہی بات ہے کہ آپ ایک تفصیل میں کیا جائے لیکن اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو کہتے رہے پیچے آئی چیئرمن بنایا ایک مزاج بنایا اس مزاج کے نتیجے میں اچھا ریڈ لائن عمران خان ہے پاس جائیں وہاں آرمی کے پاس نہیں جائیں تو مطلب یہ باتیں جو ہے آسمہ یہ تو اب مائی نو ہوا ہے لیکن آپ کو پتہ پچھلے تین سال سے یہ تو کہنا پڑے گا کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے چیئرمن نے ایک ماحول ایسا بنایا کہ میری بات یا کچھ نہیں یعنی کہ اپوزیشن کو چاہتے تھے کہ ان کے علاوہ جیسے کوئی اگزیسٹ ہی نہیں کرتا انہوں نے پوزیشن یہ کہا انہوں نے ایلیکشن سے پہلے کہ ادارے میں بناؤں گا تو بتائیں کون سے ادارے بنائیں اتنا زیادہ آرے کو چوڑا کو یہ سب چیزیں کی جس کا نتیجہ میرا خیال ایک نکلا لیکن یہ بھی آسمہ کہنا پڑے گا کہ مائی نو اور پھر جو دیکھیں نا جنرل باجوا کا جو رول رہا جیسے انہوں نے بنایا جو کیا مائی نو پہ تو میں بار بار کہوں گی اور آپ ٹھیک کہتے ہیں وہ ایک نورمل غلطیا نہیں ہم تو کہتے ہیں کہ جو سیمبل آف سٹیٹ کوئی بھی ہو آپ اس پہ اٹیک کریں کسی صورت وہ ایک ادھر آپ قانون لاغو کریں اور سزا دیں سب سب لیکن میں یہ بات جو پاکستان کی سیاست ہے یا تو اس پہ میں بات کرنی بریک کے بعد اسی پہ بات کرنی ہے کہ ہم سبق سیکھ رہے ہیں ہم نے کرنا کیا ہے کوئی وے فورڈ ہے اور پھر ظاہر ہے کہ الیکشنز ہیں تو لیول پلینگ فیلڈ کی بات پھر سے ہوگی کیا وہی تاریخ دور آئے جائے گی جو کہ اٹھارہ بھی ہوا تھا بریک کے بارے پھر بات کریں بریکم ہو رہی تھی آپ نے بھی کتاب لکھی ہے ازاہید صاحب کے بھی کتاب آئی ہے فیس ٹو فیس بینظیر بھٹو مزر صاحب کی بھی کتاب ہے تو لکھاریوں سے بات ہو رہی ہے اتنے عرصے سے پولٹکس آپ کور کر رہے ہیں یہ ہم دائروں کا سفر ہے جو کہ ختم نہیں ہو رہا تو کب تک یہ ہو گا کیا نظر آ رہے آپ دیکھیں وی فور تو ایک ہی ہے وہ یہ کہ اگر آپ جو کرنا ہے پروسیکیوٹ کریں اور الیکشن میں سب کو جانے دیں لیکن بات یہ کہ اس سے بھی بڑھ کے جو یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے کوئی اگریمنٹ ہو سب پارٹی کے درمیان نہیں تو آسمہ الیکشن آپ دس کروالیں یہ محول ہوگا الیکشن سے پہلے تو الیکشن کے بعد پھر ہم تکہ فضیعت میں پھسیں گے تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اور ایک اور جو بات ہے کہ ریفارمز پہ آپ اگری کریں اس وقت ہم بات سیاست کی کر رہے ہیں لیکن آپ سمجھ رہی ہیں آپ جانتی ہیں معیشت کا کیا اس وقت برا حال ہے کہ اگر ایم ایف کا نہ ہوا تو ستمبر میں ہو ابھی بہنگائی تاریخی ہے تو مرز صاحب آپ کو کیا خاکہ لگتا ہے جو اگریمنٹ ہے جو ریفارمز ہیں کیسے ہوں گی کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں سب سے بڑی رکاور تو پی ٹی آئی کے چیمین ہی رہے ہیں کہ جب بھی کوئی مذاکرات میں کامیابی کی طرف بڑھتے تھے وہ پیچھے اٹھ جاتے تھے وہ بات ختم کر دیتے تھے تو کیا شام مجھ سے آپ کو ایسی ایکسپیکٹیشن ہو سکتی ہے یا ان کی جگہ کسی کو بھی تحریک انصاف کو لیٹ کرے امران خان صاحب کے اگریمنٹ پہ جائیں دیکھیں بہت سیدھی سی بات ہے اس چیز کو انشور کریں ہم نہیں کروا پا رہے اب تک کہ الیکشن پر سب کا اطماد ہو اور الیکشن پر سب کا اطماد اس صورت میں ہو گا کہ آپ انشور کریں سب کو اس میں حصہ لینے کی زیادت ہے کوئی قانون سے بالتر نہیں ہے جس پہ قانون لاغو کریں آپ کوئی مجرم ہے اس کو سزا دیں لیکن اس کے بیہاب پہ آپ پولیٹکس نہ کریں پولیٹیکل انٹفیرنس ختم ہونی چاہیے پارلیمنٹ پارلیمنٹ کی سپرمیسی جو ہے بہال ہونی چاہیے کوئی بھی گارمنٹ آئے اس کا تینیور پورا کرنے دیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے اور یہ تمام پارٹی جن چیزوں پر تمام پارٹی کا اتفاق ہونا چاہیے وہ پاکستان کی اکانومی ہے اور وہ ایک نیشنل پولیسی آپ بنائیں جس کے تحت کوئی آئے جائے وہ چاہے بھلے ٹیکنو کریٹس کو رکھیں جو بھی رکھیں لیکن اس چیز پر تمام پارٹی کا اتفاق ہونا چاہیے ساتھ میں پولیٹیکل پروسیس کی کنٹینیوٹی پر اتفاق ہونا چاہیے یہ کیسے ہوگا زائد صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ شام مہمود قریشی صاحب واپس پارلیمنٹ میں بھی آ سکتے ہیں تو اس کے لیے بھی ان کو انگیج کیا جا سکتا ہے بڑی وہ اقلاق سے جو وہ کرتا ہوں انہوں نے پوری دس رپ کرنے کو ش کی لیکن آپ کو جو کچھ بھی ہے اگر پارلیمنٹ کے اندر آپ کو جد جہد کرنی چاہیے اور وہی طریقہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس تمام چیزوں کا حل الیکشن ہی ہے لیکن وہ بات صحیح ہے کہ جب الیکشن سیب الیکشن کیلئے نہیں ہو بلکہ اگر فرض کیجئے کہ پاکستان کی ایک تاریخ رہی استحقام نہیں آسکتا ہے تو جب تک ایک بات ہوتی کی بات بہت ہوتی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اچھا ایک ڈاکمنٹ تھا بنظیر اور جو نواز شریف نے کیا تھا اس سے بہت ساری چیزیں آپ کی ایک لحاظ سے جمہوریت جو ہے اپنی اس پہ آنی شروع ہو ہو گئی تھی وہی اسی ترکیہ کا ایک ڈاکمنٹ ہونا چاہیے جا کے ساری جماعتیں اس سے متفق ہوں اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ الیکشن ہوتا ہے تو اس میں پھر اور یہ چیئر میں نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ وہ تو نہیں مانتے کسی چیز نہیں اگر نہیں مانتے تو جیسے ابھی بات ہو مظہر نے صحیح بات کی کہ اگر اس پہ قانون لاغو ہوتا تو آپ ضرور اس پہ وہ کریں لیکن صرف اس اور ایک اچھا مستقبل پاکستان کے عوام کے لیے دیں جمہوریت کے ساتھ آزادی رائے کے ساتھ اور شخصی آزادی کے ساتھ تو گفتگو آپ نے سنی فیصلہ آپ کا